اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے دوستو جو وظیفہ لے کر آج ہم حاضر ہوئے ہیں سلامن کولم من رب الرحیم یہ قرآن پاک کی سورت یاسین کا دل آیت ہے قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے اور سورہ یاسین کا دل سلامن کولم من رب الرحیم ہے تو سلامن کولم من رب الرحیم کا یہ ایک ایسا نایاب وظیفہ ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ کی بڑی سے بڑی مشکل دور ہو جائے گی بڑی سے بڑی پریشانیوں سے آپ کو نجات مل جائے گی آپ کے جتنے بھی رکے ہوئے کام ہیں وہ سب بننے لگیں گے آپ کے گھر سے جادو جنات شیطان بندش ان سب چیزوں کا توڑ ہو جائے گا وہ بھی صرف ایک عمل کے ذریعے سے دوستو میں آپ کے سامنے ہنڈریٹ پرسنٹ گارنٹی سے کہتا ہوں کہ جس نے بھی اس عمل کو کر لیا اس کی زندگی کے اندر خوشیاں دوبارہ لوٹ آئیں گی اس کو صرف اکیس مرتبہ پانی پر پڑھ کر اس طرح فونک مار دیں جس طرح ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں پھر موجزات کرشمات فباد آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے زندگی میں ایک بار اس ودیفے کو لازمی آزمائیں یہ ودیفہ آپ کی زندگی کو بدل دے گا یہ ودیفہ آپ کے حالات کو تبدیل کر دے گا انشاءاللہ تبارک وطالعہ اگر آپ مالی پریشانی کی بجا سے پریشان ہیں یا پھر آپ کسی ایسی پریشانی کے اندر مبتلا ہیں کہ وہ پریشانی ختم ہی نہیں ہو رہی تو گھبرائیے مت جب اللہ اپنے بندوں کی طرف متابجے ہوتا ہے تو اللہ تبارک وطالعہ بندے کو برائیوں سے کٹ کر اپنے در پر لگا دیتا ہے اور بندہ اللہ کے حضور میں جھک جاتا ہے دوستو بندے کے اوپر جب پریشانیاں آئیں تو سمجھ جائے کہ اللہ تبارک وطالعہ کی یاد کے اندر ہے اگر آپ مالی پریشانی کے اندر ہیں حالات نے آپ کو تنگ کر دیا ہے رشتہ داروں نے عزیزوں نے حتیٰ کہ خونی رشتوں نے بھی آپ سے تعلق توڑ دیا ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور ٹینشن کی بھی ضرورت نہیں ہے ڈپریشن میں جانے کا خیال بھی اپنے دماغ میں بتلائیے میرا رب ہے نا مایوس نہیں ہونا مایوسی گناہ ہے میرا اللہ آپ کو ان حالاتوں سے ایسے نکالے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ارے اللہ تو رزق بندے کو وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے اس نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہو تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ اللہ آپ کے لیے مال و دولت کا بندوست کرے گا آپ کے جسم سے ساری بیماریاں اسی ایک ودیفے سے دور ہونے والی ہیں آپ کے حالات اس ایک ودیفے سے تبدیل ہونے والے ہیں کاروبار جو نیچے جا رہا ہے اس ودیفے کو کرنے سے انشاءاللہ تبارک وطالعہ اوپر جائے گا اگر آپ اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں اولاد کے رشتے نہیں آ رہے یا پھر اولاد تنگ کر رہی ہے یا پھر آپ کی اولاد نافرمانی پر اتر کر آ گئی ہے بات نہیں مانتی تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے اس ودیفے سے صرف آپ کو ایک ودیفہ کرنا ہے اور انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ کی ساری ٹینشن ختم ہو جائے گی دوستو اس عمل کو بڑی مشکل سے ڈھون کر لے کر آئے ہیں بڑی مشکل سے اللہ رب العزت نے اس ودیفے کو ہم سب کو دیا ہے آج اگر ہمارے سامنے یہ ودیفہ آیا ہے تو ہم لوگ اپنے آپ کو قسمت بالا مانیں کیونکہ یہ عمل قرآن پاک کا عمل ہے یہ قرآن پاک کی سورہ کا عمل ہے یہ عمل قرآن پاک کی ایک ایسی آیت کا عمل ہے جس سے کہ اس دنیا کے تمام انسانوں کی پریشانیاں دور ہوئیں اس لیے میں ہنڈریٹ پرسنٹ گرنٹی سے کہتا ہوں جس نے بھی اس عمل کو کیا انشاءاللہ تبارک وطالعہ اس کی ساری پریشانیاں ختم ہو گئیں تو یہ عمل سو فیصدی اثر کرنے والا عمل ہے تو دوستو عمل کی طرف جانے سے پہلے اس عمل کو کرنے کی تین شرطیں ہیں پہلی شرط صدقہ کرنا صدقے سے مسیبتیں ختم ہوتی ہیں تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں اور بیماریوں سے شفا ملتی ہے صدقہ قبر کے اندر روشنی کرتا ہے صدقہ میدان محشر میں بھی انسان کو اللہ کے نزدیک لاتا ہے اور حتیٰ کہ جنت الفرتوس میں بندے کو داخل کرنے تک صدقہ ساتھ نہیں چھوڑتا دوستو دوسری شرط یہ ہے کہ تنہائی میں یہ وضیفہ کرنا ہے جہاں پر کوئی بھی آپ کو دسٹرب کرنے والا نہ ہو اور تیسری شرط یہ ہے آپ کو اس عمل کو اس طریقے سے کرنا ہے کہ اس کے بعد کسی اور عمل کو کرنے کی ضرورت نہ ہو جیسا ہم آپ کو بتائیں بلکل اسی طریقے سے کرنا ویڈیو کو اسکپ یا پھر آگے پیچھے مت کرنا آخیر تک اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا انشاءاللہ تبارک بطالہ ہر چیز آپ کے آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی دوستو اس ودیفے کو کس طریقے سے کرنا ہے آئیے جان لیتے ہیں تو اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ کو کسی گلاس یا بوٹل میں تھوڑا سا پانی لے لینا ہے اور اس پانی کو اپنے سامنے رکھ کر اس عمل کو شروع کرنا ہے اس عمل کو شروع کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو پانچ مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑنا ہے اور اس کے بعد سات مرتبہ بسم اللہ الرحمن رحمان رحیم پڑنا ہے اب اللہ تعالیٰ کے دو نام ایک رحمان دوسرا رحم رحمان بھی اللہ کی صفت ہے رحمان بھی اللہ کا نام ہے اور رحمان بھی اللہ کا نام ہے جب اللہ کی رحمت جوش کے اندر آتی ہے اس وقت ان ناموں سے پکارا جائے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے اور بندے کو وہ سب کچھ مل جاتا ہے جو اس کو چاہیے ہوتا ہے تو آپ کو سو مرتبہ یارحمان 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 بلکل اس طریقے سے پڑھنا ہے پھر اس کے بعد سو مرتبہ یارحم 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 سو مرتبہ پڑھنا ہے اب آپ کو سلامن کولم من رب الرحیم بہت اہستہ سے ستر مرتبہ پڑھنا ہے اس کو اتنے پیار سے پڑھئے گا اتنی عزت سے پڑھئے گا اتنی عقیدت سے پڑھئے گا کہ اللہ کی رحمت جوش کے اندر آئے اللہ کے غیبی خزانوں کے بند دروازے کھل جائیں اب دوستو آپ کو تین مرتبہ سورہ اخلاس یعنی کہ پھر اس کے بعد پیار سے تینتیس مرتبہ پڑھیں عمل کرتے وقت جلدوازی نہ کریں آہستہ سے پیار سے عزت سے پڑھیں اور پھر آخیر میں تین مرتبہ درودے پاک پڑھ لیں وہی درودے پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا سب سے چھوٹا درودے پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے آپ چاہے اس کو پڑھ سکتے نہیں تو جو بھی درودے پاک آپ کے یادو آپ پڑھ سکتے ہیں جب آپ کا اتنا وضیفہ مکمل ہو جائے تو آپ نے جو گلاس یا بوٹل میں پانی لیا تھا جو آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے اس پانی پر آپ لوگ تین بار دم کر دیں یعنی کہ تین بار پھوک مارے اب آپ لوگ اس پانی کو خود بھی پیئیں اور اپنے گھر کے سارے لوگوں کو پلا دیں صرف ڈھک کر بیٹھ کر تین ساسوں میں اس پانی کو پیئیں پورا پانی آپ کو ایک بار میں ہی ختم کر لینا ہے تھوڑا تھوڑا پانی سب کو دے دیں لگاتار سات دن تک آپ کو اسی طریقے سے اس عمل کو کرنا ہے ہر بار میں آپ کو نیا پانی پڑھنا ہے خود بھی پینا ہے اور اپنے گھر کے سارے لوگوں کو اس پانی کو پلا دینا ہے خیال رہے عمل کرتے وقت آپ کو ناغا نہیں کرنا ہے یعنی کہ گیپ نہیں ہونا چاہیے سات دن آپ کو مکمل کرنا ہے اگر بیچ میں ناغا ہو گیا تو آپ کو اس عمل کو پھر سے شروع کرنا ہوگا کہنے کا مطلب یہ ہے سات دن لگاتار آپ کو اس عمل کو کرنا ہے مرد اپنی عورت کے لیے عورت مرد کے لیے یا پھر گھر کے لوگ کسی کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں اس میں کوئی جگہ کی قید نہیں ہے جس جگہ آپ کا دل کرے اس جگہ پر بیٹھ کر آپ لوگ اس عمل کو کر سکتے ہیں وقت کی قید نہیں ہے جس وقت میں چاہیں اس وقت میں آپ لوگ اس عمل کو کر سکتے ہیں تو دوستو جب جگہ کی قید نہیں ہے وقت کی قید نہیں ہے تو آپ لوگ اس عمل کو لازمی کریں انشاءاللہ تبارک وطالعہ اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدے دیکھنے کو ملیں گے سب آپ کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں میں شیئر کر دیجئے اللہ تبارک وطالعہ آپ کو اس کا عجر دے گا آپ کے ساتھ ساتھ اور لوگوں کی بھی پریشانیاں تور ہو جائیں گی تو شیئر کرنا مت بھولئے گا اور دوستو رکیے ابھی آپ لوگ کہیں جائیے مت یہ جو ہم نے آپ کی سکرین پر ویڈیو لگایا ہے یہ ویڈیو ہمارے چینل کا سب سے زیادہ پاورفل ویڈیو ہے اس ویڈیو کے اندر گوث پاک کے روزہ مبارک کے پتھر کی زیارت کرائی گئی ہے تو آپ سے گزارش ہے جو آپ کی سکرین پر ویڈیو آ رہا ہے اس ویڈیو پر کلک کر کے اس ویڈیو کو بہت دھیان سے ضرور دیکھیں انشاءاللہ تبارک وطالعہ اس ویڈیو سے آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی تو آپ لوگ اس ویڈیو کو ضرور ضرور دیکھیں